بسم اللہ الرحمن الرحیم شمیر پی کے ڈبلو وائس کے معزز ناظرین اسلام علیکم معزز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آج ہم آپ کے سامنے خوبصورت کہانی جوتی جھمکہ اور جیل لے کر حاضر ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گئے سردیوں کے دن تھے میں ان دنوں جلندر کے مضافتی علاقے میں تھا صبح آٹھ بجے کے قریب تھانے پہنچا تو پلوان اختر بھورا پہلے سے آیا بیٹھا تھا اس کے ساتھ گاؤں کا نمبردار چودری کوجر سنگھ بھی تھا دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے نہیں لیں اگر خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہوتا تو چہرے اس طرح حشاش پشاش نظر نہ دے سلام دعا کے بعد میں نے دونوں حضرات سے آنے کا مقصد پوچھا پہلوان اختر نے ہولے سے کھنکار کر گلہ صاف کیا پہلوان کی عمر قریبا 35 برز تھی اس میں پہلے جیسا زور نہیں تھا لیکن برزش بری باقائدگی سے کیا کرتا تھا گسپے میں اس کی عزت تھی کہنے لگا تھانیدار صاحب صبح صویرے ایک کوری اغواہ ہو گئی ہے پنٹ سے یہ بڑی دھما کا خیز خبر تھی میں سوالیا نظروں سے پہلوان کا چہرہ تکنے لگا پہلوان نے ایک نظر چہدری گوجر کی طرف دیکھا پھر پگڑی سنبھالتا ہوا بولا میں صبح بانگ کے ٹائم پکھاڑے میں چاہتا ہوں آج بھی جا رہا تھا دور لگاتا ہوا جب میں مستری اہاتے کے پاس سے گزرا تو کسی کی چیخ سنائی تھی یہ کوئی لڑکی تھی ایسا لگا کہ نور شاہ کے کھو کے پاس کچھ بندے اس سے زبردستی کر رہے ہیں میں خالی ہاتھ تھا پہلے تو ایک دو سیکنڈ سوچا پھر ہمت کر کے کھو کی طرف گیا اسی وقت گھوڑے دورنے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ تین بندے کوری کو گھوڑے پر لات کر بھاگ رہے ہیں کوری کی آواز بھی نہیں نکر رہی تھی شاید انہوں نے اس کا مو بند کر دیا میں نے انہیں للکا رہا لیکن وہ ایک مٹ میں یہ جا وہ جا ہو گئے میں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا یہ جوتی بہاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ جھمکا بھی تھا پہلوان نے جوتی اور جھمکا دونوں اپنے ڈب میں سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیئے میں نے دونوں اشیاء پر نگاہ ڈالی زنانہ جوتی دیکھ کر میں بری طرح چونکا یہ ایک نئے فیشن کی بہت قیمتی جوتی تھی کچھ نہیں تو سو ڈیڑھ سو روپیہ قیمت ہوگی چھوٹے موٹے شہروں میں ایسی جوتیاں فروخت ہی نہیں ہوتی لیکن جھمکا بلکل معمولی تھا کسی سستی سی دھات کا بنا ہوا تھا غالباً کسی میلے ٹھیلے سے خریدا گیا تھا ایسے جھمکے میں نے سانسیوں اور جنگڑوں کی عورتوں کے کانوں میں اکثر دیکھے تھے دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ملنا حیران کن تھا فوراً خیال آتا تھا کہ یہ دونوں اشیاء ایک ہی عورت یا لڑکی کی نہیں ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جھمکا پہلے سے کہیں موقع پر گرا پڑا ہو اور پہلوان نے اسے جوتی کے ساتھ ہی ثبوت کے طور پر اٹھا لیا ہو پہلوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں بھاگا ہوا چہدری کی طرف گیا لیکن راستے میں پل کے پاس مجھے بڑے صحاب مل گئے وہ ابھی ابھی اپنے بنگلے سے نکلے تھے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا وہ اندر سے اپنی جیپ لے آئے ان کی پکی ریفل پہلے سے جیپ میں پڑی تھی ہم نے سیدھا روحی نالے کا روح کیا نالے کے کنارے کنارے اور کھیتوں میں ہم نے کافی جیپ چلائی لیکن گھوڑ سواروں کا کہیں کھوج نہیں ملا ابھی آدھ گھنٹہ پہلے ہم تھکے ہارے واپس آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ کو رپورٹ لکھوانے پہنچ گئے ہیں میں گہری سانس لے کر رہ گیا اختر پہلوان جس شخص کو بڑے صاحب کہہ رہا تھا اس کا نام پیٹر سمیت تھا وہ محکمہ انہار میں سپروائزر تھے بڑے پڑے لکھے اور قانون دان افسر تھے اگر یہ معاملہ ان کے نوٹس میں آ چکا تھا تو اس کی فوری ترتیش اور بھی ضروری ہو گئی تھی میں نے اختر پہلوان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگواہ کرنے والے کون تھے اور اگواہ ہونے والی کون تھے اختر بولا جناب سیدھی سادھی بات ہے اگواہ ہونے والی اس گاؤں کی تو نہیں تھی ورنہ اب تک دہائی مچ چکی ہوتی ہو سکتا ہے وہ کوئی سانسی یا چنگڑ عورت ہو یہ جھنگا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا عام طور پر سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں پھر وہ لوگ گئے بھی روحی نالے کی طرف ہیں نالے کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں تو پانچ چھے بستیاں تو چنگڑوں اور سانسیوں کی ہیں میں نے کہا تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی سانسی ہے جسے اس کے والی وارث ہی اٹھا کر لے گئے ہیں پہلوان اپنا چھوٹا سا سر ہلا کر بولا بلکل ایسا ہو سکتا ہے جی میں ٹھیک طرح نہیں دے سکا لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ گھر سواروں کے پاس لاتھیوں کی بجائے کلہاریاں تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے کلہاریاں ان خانہ بدوشوں کے پاس ہی ہوتی ہیں میں نے کہا اور یہ جو میمو جیسی جوتی تمہیں ملی ہے اس کو کس خانے میں فٹ کرو گے آپ کی بات ٹھیک ہے جی لیکن کیا پتہ یہ چوری شوری کا مال ہو آپ کو پتہ ہی ہے یہ پٹڑی باس کہاں کہاں ہاتھ مارتے ہیں میں نے اندازہ لگائے کہ پہلوان اور چوہدری اس معاملے میں پھنسنے کے بعد اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ خواہ مخواہ انہیں گوائیوں کے لیے تھانے کے چہری کے چکرنا لگانے پڑیں میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد پہلوان اور چوہدری کے ساتھ جائے وکوہ کا معاینہ کیا فیشن ایبل جوتی اور گھوڑوں کے سیموں کے علاوہ کوئی خاص نشانی نظر نہیں آئی اندازہ ہوتا تھا کہ اغواہ ہونے والی کسپے کی شمالی جانب سے آئی وہ کافی دیر مستری یہ ہاتھے کے پاس کھونتی رہی اس دوران نور شاہ کے کونے کی طرف سے تین گھڑ سوار آئے اور مغویہ کو گھوڑے پر لاد کر لے گئے میں نے پہلوان سے کہا کہ وہ صاحب پہر کے وقت پھر تانی آئے میں اس کے ساتھ ہی روحی نالے کا ایک چکر لگانا چاہ جاؤں توقع کے مطابق تپہر کے وقت سپروائزر صاحب کا پیغام بھی آ گیا انہوں نے ہدایت بھیجی کہ اس واردات کا جلد خوج لگایا جائے اور جیسے بھی ہو مغویہ برامت کی جائے صاحب پہر تین بجے کے قریب میں اور اختر پہلوان گھوڑوں پر سوار روحی نالے کی طرف روانہ ہوئے نالہ وہاں سے قریباً چار کوس دور تھا پہلوان نے کئی جگہ مجھے ٹائروں کے نشانات دکھائے یہ سپروائزر صاحب کی جیب تھی جس میں وہ اور پہلوان گھوڑ سواروں کو ڈھونڈتے رہے تھے لیکن قصبے کے قریب ہی کہیں کہیں کسی اور گاڑی کے ٹائر بھی دکھائی دئیے ان نشانات کے متعلق پہلوان کو کچھ علم نہیں تھا ایک چھوٹی سی پولی سے نالہ پار کر کے ہم دوسری جانب چلے گئے یہ خاصا غیر آباد علاقہ تھا زمین کلری تھی دور تک جھنٹر کی جھاڑیاں اور کیکر کے خود رو پودے تھے اس علاقے میں گیدلوں جنگلی کتوں اور بلوں کی کسرت تھی کبھی کبھی دریا کی طرف سے سور وغیرہ بھی نکل آتے تھے یہاں دس میل کے ایریے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پٹڑی واسوں کے کئی پڑاؤں تھے ان میں چنگڑ اوڑ سانسی دیندار گگڑے نٹر کئی قبیلے تھے سانسی زیادہ تعداد میں تھے یہ لوگ خونخار شکاری کتے پالتے تھے ان کو بلی مار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بلیوں کا گوش بڑی رغبہ سے کھا جاتے تھے اس کے علاوہ وہ چوری اور رسہ گیری بھی ان کے پسندیدہ مشکل تھے سانسیوں کے بڑے مکھیا کا نام سترام جہ تھا یہ شک چھٹا ہوا بدماج اور قانون شکن تھا مجھے پتا چلا کہ وہ قبرستان سے لاشیں نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اور پٹیالے کے بدنام لاش چوروں سے اس کے رابطے ہیں میں نے اس منحوس شخص کی مخبری کے لیے پچھلے چند ہفتوں سے دو مخبر اس کی بستی میں داخل کر رکھے تھے یہ دونوں مخبر سانسیوں کی بھیس میں بڑے کامیاب تھے اور اب تک مجھے کئی اہم معلومات دے چکے تھے پر ہار یہ ایک اہلہتہ داستان ہے اس وقت میں مغویاں لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بہت قیمتی جوت اور بہت بیکار جھمکا نشانی کے طور پر ہمارے پاس چھوڑ گئی تھی میں نے جو دو مخبر سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج رکھے تھے ان میں ایک بلال شاہ تھا بلال شاہ سانسی اور گگڑے وغیرہ کے بھیس میں بڑا کامیاب رہتا تھا اس سے پہلے ایک دفعہ امرت سر میں بھی اس سے ایسا ہی کام لے چکا تھا میں نے سوچا کیوں نہ سترام جاہ کی بستی کا رخ کیا جائے سترام بڑا باخبر شخص تھا پٹڑی واسوں کے ہر برے بھلے کی خبر رکھتا تھا این ممکن تھا کہ اسے اس معاملے کی بھی سنگون ہو اور یہ بھی کوئی ایسی دا ممکن بات نہیں تھی کہ خود ہی اس معاملے میں ملوث ہو میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر گھوڑوں کا رخ سترام جاہ کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا سترام جاہ کا ڈیرہ ایک پرانی شمشان گھاٹ کے دامن میں واقع تھا قریباً ایک سو جھوپڑے اور جھوپڑیاں تھیں ایڈگرد کورے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے یہ کورا کرکٹ سانسیوں کی عورتیں جمع کرتی تھیں اور بعد بھی ان سے کار آمد چیزیں الہتہ کر کے بیچی جاتی تھیں مختلف چیزیں تولنے کے لیے کنڈے بغیرہ بھی لگے ہوئے تھے پڑاو میں جگہ جگہ بار برداری کے جانور نظر آ رہے تھے اس کے علاوہ رکھوالی کے خون خارکٹ کھوٹوں سے بندے ہوئے تھے میں تین چار مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ چکننے ہو گئے ایک ننگ دھنگ شخص بھاگتا ہوا سترام جا کے جھوپڑے کی طرف گیا تھوڑی ہی دیر بعد ادھیر عمر سترام جا پٹکا سر کے گرد لپیٹتا ہوا بہار نکل آیا اس کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی بالوں بھرے سینے پر کلہاری کا ایک پرانا گھاؤ تھا اور دور سے ہی صاف نظر آ رہا تھا آو مائی باپ ست سلام ست سلام وہ اپنے مقصوص انداز میں بولا اور جھومتا ہوا ہماری طرف بڑھنے لگا بستی میں اس کی دہشت تھی لگتا تھا انسان تو انسان پڑاؤ کے جانور بھی اس سے بدکتے ہیں ایک بکری پھدک کر اس کے راستے سے ہٹ گئی اور ایک بھاری بھر کا مرگی کو اس نے خود تھوکر مار کر راستے سے ہٹا دیا میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے ہاتھ ملایا مصافحے کے بعد اس نے اپنے کالے کلوٹے ہاتھ کو چومہ اور ماتھے سے لگانے کے بعد سینے پر رکھ دیا اس انداز میں عزت سے زیادہ اکرفوں اور بنا بڑھ تھی وہ مجھے اور اکتر پہلوان کو لے کر اپنے جھوپڑے میں گیا جھوپڑے کے دروازے پر اس کا خوفناک چت کبرہ کتہ حلق سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اندر ستران جا کے تیسری بیوی اپنے دو ماہ کے بچے کے پوتڑے اکٹھے کر رہی تھی ہمارے اندر پہنچنے سے پہلے اس نے گز بھر کا گھونگٹ نکال لیا تھا پوتڑے اکٹھے کر کے وہ چھپاک سے بھار نکل گئی اس کے نکلتے ہی دو تین اور ادھیر عمر سانسی اندر آ گئے مکہ کی طرح ان کے ہلیے بھی عجیب و غریب تھے رنگدار لباس آنکھوں میں سرما بال تیل میں چپڑے ہوئے ایک شخص کے کانوے چاندی کے بڑے بڑے چھلے تھے یہ ستران جا کا چھوٹا بھائی ہیرا تھا ان سب کی سوالیاں نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھی میں نے انہیں بتایا کہ آج شبہ قصبے سے ایک لڑکی اغواہ ہوئی ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اسے اس بستی میں لائے گیا ہے سانسیوں نے یہ الزام بڑے اتمنان اور سکون سے سنا ستران جا نے حکے کے چند طویل کش لیے اور گھنی موچوں کے نیچے سے دھواں نکال کر بولا مائی باپ ڈیرہ آپ کے سامنے ہیں ہم سب آپ کے چاکر ہیں آپ حکم دیں ہم کپڑے جھاڑ کر نالے کے کنڈے پر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ تسلی سے پٹیوں کی تلاشی لیں اگر ہم میں سے کوئی جرمدار ہو تو بے شک یہیں فانسی گاڑ کر فانسی دے دیں یا اس پسٹول سے گولی مار کر لاش نالے میں پھینک دیں میں نے کہا ستران کیا تم روحی کے دوسرے وڈیروں کے بارے میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہو ہو سکتا ہے لڑکی کسی دوسری بستی میں رکھی گئی ہو ستران کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اس نے کھنگورہ مار کر گلہ صاف کیا اور بولا مائی باپ آپ کو جس دیرے پر شک ہے وہاں چلے چلتے ہیں آپ کے سامنے ہی انصاف ہو جائے گا میں نے کافی دیر ستران جا سے گفتگور کرتا رہا اس دوران جھوپڑے سے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے مجھے اپنا مخبت آنٹ سنگھ نظر آیا کم بخت پھٹا پرانا کمبل لیے جدی پستی سانسی نظر آ رہا تھا سار پر اس طرح پھیرا ہوا تھا جسم پر میل کچیل اس نے کتے کا ایک نومولود بچہ اٹھا رکھا تھا میری اور اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ملیں لیکن چہروں پر شناس آئی نظر نہیں ہوئی بلال شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا پتہ نہیں کہاں لسی ڈکار کر سویا ہوا تھا ان دنوں وہ بڑی قربانی دے رہا تھا اس کی کئی عیاشیاں چھوٹی ہوئی تھیں لیکن لسی تو وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا چاہے بکری یا بھیڑ کا دودھ ہی کیوں نہ ہو مجھے یقین تھا کہ وہ دسمبر کی سخت سرتی میں کتب شمالی پہنچ جاتا تو وہاں بھی ادھرڑکہ ضرور پیتا چاہے اس کے بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا یقیناً اس دیرے میں بھی اس نے لسی پانی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا تھا ہم دونوں رات قریباً نو بجے روحی نالے سے واپس تھانے لوٹے یہاں میرا صاحب انسپیکٹر عزیزی فرزند علی صبح سے مصروف تھا اس نے بتایا کہ ایڈگٹ کے دیہات میں کہیں کوئی لڑکی اغوا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی رپورٹ درچ کرائی گئی ہے فیشن ایبل جوتی یا جھمکے کے بارے میں کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سانسی عورت تھی جو ایسی قیمتی جوتے پہنے قصبے کے بہار گھوم رہی تھی کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ قصبے کے ساتھ زخیرہ کے اندر چنگڑ عام گھومتے رہتے ہیں اور اکہ دکہ سانسی دن کے وقت بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے سانسیوں اور چنگڑوں میں گہری دشمنی تھی اور ایک سال پہلے اسی مقام پر دو سانسی چنگڑوں کے ہاتھ سے قتل ہو چکے تھے اگلا روز بھی کسی اہم خبر کے گزر گیا میری توقع کے این مطابق رات کو بلال شاہ میرے گھر آن پہنچا وہ اکثر رات گئے آیا کرتا تھا موں سر کمبل میں لپٹا ہوتا تھا کبھی کبھی آنٹ سنگھ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تہم اس رات وہ اکیلہ تھا ملال شاہ کا ہلیہ بڑا دلچسپ تھا اس نے ٹینڈ کرا رکھی تھی چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھ لی تھی لباس پھٹا پرانا تھا اور سانسیوں کی طرح گلے میں مٹکے وغیرہ ڈال رکھے تھے چاند رسمی باتوں کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کل ڈیرے پر کیوں آیا تھا ملال شاہ سے کیا چھپانا تھا میں نے شروع سے آخر تک سائی بات اسے بتا دی وہ غور سے سنتا رہا میں اس کے چہرے پر اتار چڑھو محسوس کر رہا تھا کہنے لگا خان صاحب مجھے اغوا کے چکر کا تو پتہ نہیں لیکن کل سے ڈیرے پر کوئی گھڑ بڑ ضرور ہے رات آہ نو بجے چونوں کے ڈیرے سے ایک بندہ گھوڑے پر آیا تھا وہ سیدھا مکھیا سترام کی پٹڑی یعنی جھوپڑے میں چلا گیا وہ بندہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا لڑکی والے واقعہ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کبرستان والا معمولہ ہو میں ٹوہ لینے سترام کے جھوپڑے میں چلا گیا پیٹ دد کا بہانہ بنایا مکھیا سترام جھار پھوڑ ایک دفعہ پہلے بھی میں اسی بہانے سے اس کے جھوپڑے میں گھوسا تھا میں اندر گیا تو سترام چنگڑوں کے بندے سے باتیں کر رہا تھا مجھے دیکھ کر گھرایا کیوں مو اٹھائے چلا آیا میں نے کہا مکھیا میں مر رہا ہوں کلیجے پر چھوڑیاں چل رہی ہیں وہ بلا اچھا چل بہار بیٹھ میں ابھی دیکھتا ہوں تجھے پس جی میں ہائے ہائے کرتا بہار آیا اور جھوپڑے کے بالکل پاس ہی لیٹ گیا اندر سے باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی چنگڑوں کا بندہ کہہ رہا تھا مکھیا میں پیغام لے کر آیا ہوں مجھ سے گرم سرد ہونی کی ضرورت نہیں یہ تو صاف سیدھا معاملہ ہے ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو نہ کوئی جھگڑا نہ رولا مکھیا سترام نے کہا لیکن کیا ثبوت ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہی ہے چنگڑ کی آواز آئی وہ ثبوت بھی ساتھ لیا ہوں یہ دیکھ لو اس کی اڑنی کچھ دیت جھوپڑی میں خاموشی رہی پھر سردار نے کہا ہو سکتا ہے تم نے اسے جان سے مار ڈالا ہو اور اب ہمیں چکر دینے کے لیے یہاں آ گئے ہو چنگڑ بولا تم کسی بندے کو بھیج کر پتہ کروالو تھوڑی دیر اس طرح کی باتیں ہوتی رہی پھر چنگڑوں کا بندہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا گیا آج صبح سترام کا چھوٹا بھائی ہیرہ اور اس کے دو سالے چنگڑوں کے ڈیرے پر گئے ان کی واپسی شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے اس وقت سے سردار کے جھوپڑے میں کی کھچڑی پک رہی ہے چار پانچ سرکردہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں بلال شاہ ساری رودات سنا کر خاموش ہو گیا بلال شاہ کی باتوں سے اس واقع کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی صاحب ظاہر ہو رہا تھا کہ پرسوں رات کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے اور اس واردات کا تعلق روحی نالے کے خانہ بدوچوں سے ہیں سانسیوں پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا اب چنگڑ قبیلے کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہو رہا تھا ان کے پاس ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکی کا سودا کرنے سانسیوں کے پاس آئے تھے اس سے صاحب ہوتا تھا کہ وہ لڑکی سانسی ہے جو کسی وجہ سے چنگڑوں کے چنگل میں پھس چکی ہے اور اب چنگڑ اس کی قیمت وصول کرنا چاہ رہی ہے لیکن یہ صرف میرا خیال تھا کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت چنگڑ قبیلے کے دیرے پر چھاپا مارا جائے روحی نالے کے خانہ بدوشوں میں چنگڑ عوادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے نالے کے پرانے پل کے قریب چنگڑوں کا بڑا دیرہ تھا اس دیرے میں ساٹھ ستر جھوپڑے تھے چنگڑ اپنے سردار کو میہر بھی کہتے تھے اس بستی کا سردار تلاور نامی ایک شخص تھا دو تین بار تھانے میں اس سے ملاقات ہو جو میں نے کہا بلال شاہ کیا خیال ہے اسی وقت چنگڑوں پر چڑھائی نہ کی جائے ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس وقت ان کے دیرے پر ہو بلال شاہ نے کہا آپ بہتر سمجھتے ہیں خان صاحب ویسے میرا خیال ہے کہ لڑکی اب وہاں ہوگی نہیں کیوں میں نے پوچھا آپ نے مکہ سترام کے دیرے پر جا کر غلطی کی ہے سارے خانہ بدوشوں نے کان کھڑے کر لی ہیں چنگڑوں نے سوچا ہوگا کہ سترام کے دیرے پر پولیس آئی ہے تو کل ان کے دیرے پر بھی آ جائے گی جہاں تک میری موٹی اکل کام کرتی ہے انہوں نے لڑکی کو اگام پیچھا یعنی آگے پیچھے کر دیا ہوگا میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے بلال شاہ لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے بلال شاہ نے اپنی یخ وستہ ٹینڈ پر ہاتھ پھیرا ہاں جی ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ضرور کریں ٹرائی آپ کی ٹرائیوں نے ہی تو ہمیں گھر سے بے گھر کر رکھا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں کتوں کی طرح رہتے ہوئے مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے شاید واقعی میں کسی سانسی کی اولاد ہوں میں نے کہا کہیں بلیاں وغیرہ تو نہیں کھانے لگے ہو بلال شاہ نے برا سا مو بنایا بلیاں بھی کھانے لگیں گے پرسوں خوتی کا دودھ تو پی ہی لیا ہے خوتی کا دودھ میں نے حیرانی سے پوچھا جی ہاں حوالدار آنٹ سنگھ کی آنکھ خراب تھی مکیہ سترام نے اس کے لئے خوتی کا دودھ تجویز کیا بدقسمتی میری کے میں بھی پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا تم بھی پی ہو بڑی صحت بخش چیز ہے مرتا کیا نہ کرتا سانسی ہونے کا بھرم تو رکھنا تھا وہ تین موٹ بھر لیے بلال شاہ کا موٹ ٹوٹے پیالے جیسا ہو رہا تھا مجھے واقعی اس پر ترس آیا میں نے کہا بلال شاہ بس پیارے ایک دو ہفتے کی بات ہے پھر ان گدھوں کتوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی بلال شاہ کو کچھ ضروری ہدایات دے کر میں نے واپس بھی دیا اور اسی وقت چونگڑوں کے ڈیرے پر جانے کے لئے تیار ہو گیا وردی پہن کر سیدھا تھانے پہنچا وہاں سے حوالدار کرم دین اور تین کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑا ہوئی میں اور کرم دین گھوڑیوں پر سوار تھے جبکہ ریفل بردار کانسٹیبل گھوڑوں پر تھے حوالدار کے پاس بھی پکی ریفل تھی جبکہ میں اٹھتیس پور کے ریوال سے مسلح تھا رات تاریخ اور ہوا بڑی سر تھی ہم نے گرم چادریں اوہر رکھی تھی لیکن سردی کے سامنے وہ ململ کے دوبٹے جیسی تھی عملہ چپ چاپ تھا اتنی سردی میں رات گئے جب عملے کو چھاپے کے لئے اٹھایا جائے تو وہ دل ہی دل میں اپنے انچارج کو کوستہ رہتا ہے میں خود بھی جب اے اے سائی تھا تو تصور ہی تصور میں کئی بار اپنے ایک انسپیکٹر کو قتل کر چکا تھا بلکہ ایک بار تو واقعی اس سے تو تو میں میں ہو گئی تھی میرا عملہ اتنا دلیر تو نہیں تھا کہ تو تو میں میں کرتا لیکن دل ہی دل میں ضرور کر رہا تھا سردی اور دوشوار راستے پر آٹھ میل کا سفر کر کے ہم رات کوئی دو بجے چنگر بستی کے قریب پہنچے چنگروں کے کتے فاصلے پر ہونے کے باواجو زور و شور سے بھونک رہے تھے میں نے دو ہوائی فائر کیے تو بستی سے بہار تین لالٹینیں چمکنے لگیں کون ہے بھائی ایک روبدار آواز آئی تیرے باپ آئے ہیں جے پور سے حوالدار نے غصے میں پکار کر کہا ایک لالٹین جلدی سے واپس چلی گئی تھوڑی دیر بعد سردار آنکھیں ملتا ہوا دیرے سے بہار آ گیا سردار کا نام دلاور تھا وہ خود کو مسلمان کہتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ ٹوکریاں اور چھاک بغیرہ بنا کر گزارا کرتے ہیں چوری چکاری اور دوسرے جرائم سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا چور چوری سے جائے لیکن ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا دلاور سترام کی طرح نت نئی عورتوں سے اپنے بستر تو گرم نہیں کرتا تھا لیکن نشے کی اسے پرانی لگتا تھا چنگلوں کے پڑاؤں میں داکل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے دلاور کے جھوپڑے کا رخ کیا اس جھوپڑے کے آس پاس دلاور کے قریبی رشتہ دار کے جھوپڑے تھے مجھے معلوم تھا کہ اگر لڑکی اس پڑاؤں میں ہے تو وہ انہی جھوپڑوں میں ہوگی میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو جھوپڑوں سے باہر ہی چونکس کھڑا کر دیا اور خود حوالدار کے ساتھ دلاور کے جھوپڑے میں گھس گیا عام جھوپڑوں کی طرح اس جھوپڑے میں بھی ایک گدھی اور بکریاں بندی ہوئی تھی اس کے علاوہ سب کار کبار موجود تھا جو خانہ بدوشوں کے جھوپڑوں میں ہوتا ہے جھوپڑے میں تاری کی بھوپ پھیلی ہوئی تھی تاری اس لشاہ اور رس کو کہتے ہیں جو تار کے خجور نمہ پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جھوپڑے میں ایک ہی جہازی سائز کی چار پائی تھی اس چار پائی پر دو بچے گہری نیند سو رہے تھے تاہم بچوں والی اٹھ کر کسی دوسرے جھوپڑے میں جا چکی تھی دیلاور سمجھ چکا تھا کہ میں جھوپڑے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا اس کے انداز سے لا پروائی اور بیزاری ظاہر ہو رہی تھی دیلاور کی عمر یہی کوئی تیس برس رہی ہوگی وہ اصولی طور پر ابھی بستی کا سردار نہیں بنا تھا لیکن اس کا باپ خاصہ بھونہ ہو چکا تھا اور زیادہ وقت اپنے جھوپڑے میں سویا رہتا تھا اس لئے دیلاور کو ہی سردار سمجھا جاتا تھا میں نے لالٹین اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح جھوپڑے کی تلاشی لی تاڑی کی ایک بوتل اور دو تولے افیم کے سوا یہاں سے کوئی قابل اطراز شاید برامد نہیں ہوئی میں ساتھ والے جھوپڑے میں پہنچا یہ دیلاور کے والد کا تھا وہ مدکوک بڑا بے خبر سو رہا تھا قریب ہی ایک جائے نماز اور تسبیح پڑی تھی میں نے بوڑے کو جگائے بغیر اس جھوپڑے کی اشیاء کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا اس کے بعد تیسرے جھوپڑے کی باری آئی اس جھوپڑے میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا لگا یہاں دو چار پائیں تھیں اور ایک چار پائیں پر نیا بستر نظر آ رہا تھا خانہ مدوشوں کے بستر عمومن خستہ حال ہوتے ہیں نیا بستر ان لوگوں کے پاس ایک آدھ ہی ہوتا ہے اور اسے کسی خاص موقع پر بچھایا جاتا ہے میں نے دلاور سے پوچھا یہ کس کا جھوپڑا ہے وہ بولا میرے تاؤ کا میں نے کہا تیرا تاؤ تو چھڑا چھان ہے جھوپڑے میں دوسرا بستر کس کا نظر آ رہا ہے وہ ایک مہمان آیا تھا تاؤ کا شکر گھر سے آج دوپہ ہی واپس گیا ہے دلاور کے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی میں نے حوالدار کے ساتھ مل کر اچھی طرح جھوپڑے کی تلاشی لی ایک چوکی کے نیچے سے رسی کے دو دو فٹ کے دو ٹکڑے ملے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں استعمال ہوئے ہیں اس دوران حوالدار کے نگاہ جھوپڑے کے دروازے پر پڑی یہ نیم پختہ جھوپڑا تھا اور اس کا دروازہ ٹین اور لکڑی کا بنا ہوا تھا دروازے میں ایک کفل جھوڑ رہا تھا حوالدار نے میرا دھیان اس کفل کی طرف دلائیا میرا شبہ اور مضبوط ہو گیا جھوپڑی میں شاد اور نادر ہی کفل لگائے جاتے ہیں ان خانہ بدوشوں کے سب سے بڑے محافظ کتے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر سو رہتے ہیں اس جھوپڑی پر کفل کی موجودگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی نہایت اہم شائع رکھی گئی تھی یہ شائع ایک مغبیہ لڑکی بھی ہو سکتی تھی میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کانسٹیبلوں کو چکرنا کر دیں کوئی شخص ڈیرے سے بہار نہ جانے پائے حوالدار بہار چلا گیا تو میں نے مزید باریک پینی سے جھوپڑی کا جائزہ لینا شروع کی دفعہ تن میری نگاہ کونوں میں گئی یہاں فرش کی ملٹی کچھ اکھڑی اکھڑی نظر آتی تھی میں نے ٹارچ کی روشنی میں بھاگا اور دیکھا یہاں کوئی چیز دبائی گئی تھی ان خانہ بدوشوں کی آتوں سے اب مجھے کافی واقفیت ہو چکی تھی چھاپا مار پارٹی کو دیکھ کر یہ لوگ ناجائز ریوالور چاکو افیون وغیرہ اس طرح جھوپڑے کے کچھے فرش میں دبا دیتے تھے میں نے نیچے بیٹھ کر یہ تازہ مٹی ہٹائی تو ریوالور یا چاکو کی بجائے ایک مڑا تھوڑا لفافہ نکل آیا میں نے مٹی جھاڑ کر لفافے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اس پر لاہور کا پتہ لکھا ہوا تھا اور کوئی دو ماہ پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی دوندر پروانہ تھا اس لاہور میں رہنے والی اپنی ایک محبوبہ ونمالا کے نام ایک بڑا درد بھرا عشقیقات لکھا ونمالا کا اصل نام کچھ اور تھا یہاں میں فرضی نام لکھ رہا ہوں دوندر پروانہ نامی اس عاشق نے اپنی محبوبہ دل نواز کو بڑے بڑے شاندار خطاب دیئے تھے میری زندگی میری جان جگر میرے سپنوں کی شہزادی میری روح کی مالک اس نے اپنے خط میں بڑی تفصیل اپنے بے قرار شب و روز کی کہانی سنائی تھی اور خون کے آنسوں بہا بہا کر محبوبہ سے ایک نگاہ کرم کی التجاہ کی تھی بہت زبردست قسم کا عاشق لگتا تھا وہ اس کا خط پڑھ کر بے ایک تیار مجھے ہنسی آنے لگی بڑا ڈیٹھ اور ظلیل طبیعت پائی تھی کم بخت نے ایک جگہ لکھا تھا پیاری میں تیرے چرنوں میں کتہ بن کر لوٹنا چاہتا ہوں کاش تیری قدموں کی خاک مجھے مل جائے اور میں اس کا سرمب بنا کر آنکھوں میں ڈال مل پھر ایک جگہ اعلان کیا تھا قسم ہے بھگوان کی تو ایک بار اپنی زبان سے کہے میں اپنے ہاتھ سے اپنے سینے میں چاکو نہ گھنک لو تو انسان کا بکچہ نہیں آخر میں اپنے خون سے ایک شیر لکھا ہوا تھا جس کا سلیس مطلب یہ تھا میں جانتا ہوں تم میرے نصیب میں نہیں لیکن موت تو میرے اختیار میں ہے بھگوان کی کرپہ سے میں بہت جلد اس اختیار کو استعمال کروں گا اور سورک باسی ہو کر اپنا نام مجنو اٹرانچے اور پنو وغیرہ کے ساتھ درج کراؤں گا میں ایک خط پڑھ کر جیب میں لکھ لیا اس دوران حوالدار دو اور جھنپنوں کی تلاشی بھی لے چکا تھا میں نے دلاور اور دیرے کے سرکردہ چنگڑوں کو ایک جگہ اکھٹا کیا پھر ان کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی ایسی تقریر مجھے ہر جنپ کے موقع پر ان خانہ بدوشوں کے سامنے کرنا پڑتی تھی اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بندے کے پتر بن کر اور شرافت کا دامن تھام کر جنپ کا اقرار کر لیں اور مجرم کو میرے حوالے کر دیں ورنہ دھانے میں سب کی چھترول ہوگی اور نہیں کئی ماہ تک حاضریاں بھی بھرنی پڑیں گی توقع کے مطابق میری اس تقریر کا چنگڑوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا میرے تمام سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ انہیں لڑکی کا کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی آئی ہے صرف ایک مہمان آیا تھا شکر گھر سے جو کل دوپیر اللہ بیلی ہو گیا یہ بڑے پکے پیٹھے لوگ تھے کارون کو دھوکھا دینے کے سارے گر جانتے تھے باقی رہی مار پیٹ تو یہ ان کے لئے حلوہ پوری تھی جب چاہو کھلا دو اور جتنی چاہو کھلا دو مجھے ان سے نبڑتے ہوئے پورے دو سال ہو چکے تھے میں جانتا تھا ان تلوں سے تیل نکالنے کے لئے کافی محنت کرنا پڑی دوسرے لبزوں میں اپنا تیل بھی نکالنا ہوگا حوالدار سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ان میں سے چار بندے گرفتار کیے انہیں ہاتھکڑیاں لگا کر گدہ گاڑی پر لادا اور ساتھ لے کر تھانے روانہ ہو گیا میں تھانے میں بیٹھا تھا اور خط کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا یہ خط اس قصبے کے ایک شخص نے لکھا تھا اور لاہور کی کسی ایسی لڑکی کے لئے لکھا تھا جو چھونی جیسے خاتے پتے رہائش علاقے میں رہتا تھا اب یہ خط جس جھوپنے سے یہ خط ملا تھا وہ میری نظر میں مشکوک تھا این ممکن تھا کہ اگواہ ہونے واللڑکی کو اسی جھوپنے میں رکھا گیا ہو کیا اس خط اور اگواہ ہونے واللڑکی میں کوئی تعلق ہے یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ٹیس کی طرح ابر رہا تھا گاہے گاہے ایک فیشہ نیبل جوتی بھی تصور میں آ جاتی تھی یہ جوتی اس سارے معاملے میں کہیں سے آٹپ کی تھی کیا اس جوتی اور لاہور کی فیشہ نیبل لڑکی میں کوئی تعلق تھا ان تمام سوالات چھٹکارہ پانے کا ایک ہی راستہ تھا میں جل سے جل مستے یہ ہاتھے کی گلی میں پہنچوں اور وہاں دیوندر نامی اس عاشق کی گردن دبوچ لوں جس نے یہ خط تحریر کیا جو ہی قصبے کے مرگوں نے آزان بلند کی اور رات کے اندھیرے میں روشنی کی جاگ لگی میں سپاہی بدردین کو اس کے گھر سے بلا لیا سپاہی بدردین مستری یہ ہاتھے میں ہی رہتا تھا یقیناً اسے دیوندر وغیرہ کے بارے میں معلومات تھی بدردین کوئی آدھ گھنٹے کے بعد وردی کے بٹن بند کرتا اندر داخل ہوا اور کھٹاک سے سلیوٹ کر سٹول پر بیٹھ گیا جی صاحب وہ فرما ورداری سے بولا میں نے پوچھا یہ دیوندر پروانہ صاحب کون ہے بھائی دیوندر پروانہ کا نام سن کر بدردین پہلے حیران ہوا پھر اس کے ہونٹ مدہم مسکراہت کھل گئی یہ صبح صویرے جناب آپ نے کس بندے کا نام لے لیا ہے کیوں ایسی کیا خاص بات ہے میں نے پوچھا وہ مسکراہت دبا کر بولا اس میں ایک نہیں کئی خاص باتیں ہیں ہڈ حرامی میں نمبر ایک بے وکوفی میں نمبر ایک اور گپ بازی میں چیمپئن کچھ تھوڑا سا دماغ ہلا ہوا ہے داتا نگری کے ایک مشہور ایکٹر بن مالا اس کا بڑا زبردست آشک ہے کئی پھیرے لگا چکا ہے لاہور کے اللہ معافی دے جی پتہ نہیں کس کی بددعا لگی ہے سائیکل پر جاتا تھا اور سائیکل پر آتا تھا اس کے تو تکے فیل ہو جانے تھے سائیکل چلا چلا کر وہ تو مولا نے کرم کیا ایک دن لاہور میں ریجنٹ سینما کے سامنے کوئی اس کی سائیکل اٹھا کر لے گیا بدردین مون دبا کر ہسنے لگا میں نے سنجیدگی سے کہا مجھے پوری بات بتاؤ یہ بنوالا کون ہے کبھی دیکھا ہے تم نے اسے بدردین بولا بس میں نے فلموں میں دیکھا ہے اور ٹاکی والیاں آپ کو پتہ ہی ہے بڑی شہب ہوتی ہیں سیدھی دل پر لگتی ہیں جا کے بس لگ گئی دیوندر کے دل پر پہلے تو اسے خط لکھتا رہا پھر ایک دو چکر خود لاہور کے لگا کر آیا کہتا تھا میری اس سے ملاقات ہو گئی ہے ان قریب میں کریانے کی دکان بیٹھ کر لاہور چلا جاؤں گا اور ونمالا کی گاڑی چلایا کروں گا دکان تو سچ مچ بگ گئی لیکن وہ ونمالا کا ڈرائیور نہ بن سکا دو تین مہینے لاہور میں دھگے کھا کر واپس آ گیا آج کل پھر دکان میں نئے سیرے سے مال ڈال رہا ہے بڑا پکا آشک ہے جی ونمالا کا آپ اس کی دکان پر جا کر دیکھیں کوئی ایک سو تصویریں تو لگی ہوں گی ونمالا کی اور تو اور کم وقت نے سینے پر بھی ونمالا ونمالا لکھوایا ہوا ہے پورا سینہ بھرا ہوا ہے کہتا ہے ایک دن لاہور مار روڈ پر میں کمیز اتا کر ونمالا کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا ساری ٹریفک جام ہو گئی تھی اور سخت گھرمی میں ٹریفک کھولتے کھولتے کانسٹیبل بے ہوش ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا بکتہ رہتا ہے میں نے پوچھا کیا واقعی وہ لیٹ گیا تھا گاڑی کے آگے نہیں جی مجھے بتایا ہے اس کے دوست رملی نے کہتا ہے اس نے گاڑی کے سامنے لیٹنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت گاڑی میں بنمالا تھی ہی نہیں اس کا باپ تھا اور دو تین مشٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے وہ بہار نکلے اور انہیں کانسٹیبل کے ساتھ مل کر پروانے کی خوب دھنائی کی اور بے ہوش کون ہوا تھا وہ خود ہی ہوا تھا اور کس نے ہونا تھا بدر الدین پھر ہنسنے لگا میں نے سنجیدگی سے کہا اب کہاں ہے دویندر دوستو یہ ایک اہم ٹاپک تھا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل شمیر بی کے و وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ